اسلام علیکم پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ آپ ایمازون نون کا ایکاونٹ کس طریقے سے کریٹ کرتے ہیں اس کی ایک سکرین ریکارڈنگ کے نیکس لیکچر کے اندر میں اس کا ایکاونٹ کریٹ کر کے بھی آپ کو بتا دوں گا تو ایسے تمام لوگ کے جو ان کے پاس وہ ڈاکومنٹس آویلیبل ہیں ان کو ایکاونٹ کریٹ کرنے میں کسی قسم کی پرابلم آ رہی ہے تو میک شور کہ وہ اپنے ڈاکومنٹس ہینڈی رکھیں اور میں جب سٹیپ بے سٹیپ میں اس کا پروسس بتا دوں گا آپ کو ایک ایکاونٹ کریٹ کر کے آج کیسی چھوڑی سی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ نون کا ایکاؤنٹ آپ کس طریقے سے کریٹ کرتے ہیں نون کے ایکاؤنٹ کے لیے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ آپ اس کے اوپر اندبویجویل ایکاؤنٹ اپنا کریٹ نہیں کر سکتے نون کا ایکاؤنٹ کریٹ کرنے کے لیے آپ کو ٹریڈ결ی سے کی ضرورت مجھ سے models کا ایکاونٹ کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ آپ اندبویجویل آپ کا جس کو سول سٹیبلشمنٹ کہتے ہیں سول سٹیبلشمنٹ بھی ہو سکتا ہے آپ کا ایل ایل سی بھی ہو سکتا ہے آپ کا ای کامرز کا لیسنس بھی ہو سکتا ہے ای کامرز کا لیسنس آپ کو جو سب سے کم قیمت میں پڑے گا وہ آپ کو اپروکسی میڈلی سکس آزون میں پڑے گا شارجہ الشمس فری زون والوں کی طرف سے اور فرسٹ افال آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی دوسرے نمبر پہ اس لیسنس کے اوپر جس منیجر کا نام ہوگا اس کی آئی ڈی کی ضرورت ہوگی اور تیسرے نمبر پہ آپ کو کمپنی کے بینک ایک آنٹ کی ضرورت ہوگی کمپنی کے بینک ایک آنٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک بینک کی طرف سے لیٹر کی ضرورت ہوگی جس میں آپ کے بینک کی ڈیٹیلز میچ کی ہوئی ہوں گی آپ کی کمپنی کے ساتھ آئی بی این نمبر ہوگا یہ آپشن آپ یوز کرنا چاہئے یہ آپ کی مرضی ہے دوسری آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ اپنی اس بینک ایک آنٹ کا چیک ایک کینسل چیک وہ بھی آپ اس کے ساتھ سابمیڈ کروا سکتے ہیں یہ چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہئے ان چیزوں کو آپ نون والوں کو ای میل کریں گے جب تک ایمازون کے اندر ایک چیز ہے اگر آپ کے پاس کوئی ڈیپاؤزٹ میتھرڈ نہیں ہے تو مینز کے آپ نے ایک آنٹ نمبر نہیں دیا کہ جس میں آپ کی جتنی بھی سیل ہوگی وہ ایماؤنٹ اس میں ٹرانسپر ہوگی وہ آپ کسی بھی وقت آپ ایڈ کر سکتے ہیں مگر نون کے اندر آپ جب تک کمپلیٹ ڈاکومنٹس نون والوں کو پروائیڈ نہیں کریں گے اس وقت تک آپ اپنا ایک آنٹ اوپن نہیں کروا سکتے ہیں کمپلیٹ ڈاکومنٹس کے اندر لیٹ می ریپیٹیٹ اگین آپ کا لائسنس ہونا چاہئے وہ لائسنس میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ اگر آپ کے اگر آپ آلڈی آپ کے پاس کسی قسم کا لائسنس ہے تو پھر تو آپ ایزی لی نون کے پر آپ اپنا ایک آنٹ کریئٹ کر کے آپ اس پہ سیلنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں یا اگر آپ کے کسی جاننے والے کا لائسنس ہے جو آلڈی آف لائن کام کر رہے ہیں اور آن لائن کام نہیں کر رہے ہیں آپ ان کا لائسنس بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں امپورٹنٹ چیز میں آپ کو ایک بتاؤں لائسنس کے حوالے سے کہ ایک ہمارے پاس ہوتا ہے جنرل ٹریڈنگ کا لائسنس جنرل ٹریڈنگ کا لائسنس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر آپ کی تمام ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں آپ کوئی سا بھی بزنس جو ہے اس کے اوپر کر سکتے ہیں اگر آپ نون کے اوپر ایک سے زیادہ ایک آنٹ کھول سکتے ہیں آنسان ہے یس مگر میک شور کہ اس سپیسیفک کیٹیگری کے اندر آپ آلڈی ٹریڈ نہ کر رہے ہیں اگر آپ کا لائسنس ہے آپ کے کسی جاننے والے کا لائسنس ہے اور وہ آلڈی نون کے ساتھ کام کر رہے ہیں اپیرل بزنس کا مینز کہ وہاں پہ وہ کپڑے سے لوڈ کر رہے ہیں اور آپ بھی وہی لائسنس یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اپیرل کا بزنس نہیں کر سکتے آپ شوز کا کر سکتے ہیں آپ ہیلتھ اینڈ بیوٹی کیر کا کر سکتے ہیں آپ کسی اور پروڈٹ کا کسی اور کیٹیگری کا بزنس آپ کر سکتے ہیں تو ایٹ مینز کہ اگر آپ ایک لائسنس کے اندر تین چار پانچ ایکاؤنٹ بھی اوپن کروانا چاہیں آپ کروا سکتے ہیں مگر اس کے لئے بیسک کنڈیشن یہی ہے کہ آلڈی کسی کیٹیگری کے اندر اس لائسنس کے اوپر کام نہ ہو رہا ہو آپ وہ لائسنس دیں گے اس کے ساتھ آپ بینک ایکاؤنٹ کی ڈیٹیلز دیں گے ایک سپیسیفک پرفارما ہوتا ہے نون والوں کا جو آپ کو فل اپ کر کے دینا ہوتا ہے جس میں آپ کو اس کمپنی کی بینک ایکاؤنٹ کی ڈیٹیلز دینی ہوتی ہیں آپ کا لائسنس کے اوپر اس مینیجر کا نام ہے اس کا ویلڈ آئی ڈی ہونا چاہیے اور چوتھے نمبر پہ آپ کے پاس یا تو بینک کی طرف سے لیٹر ہونا چاہیے یا اس کے اگینسٹ آپ کے پاس کینسل چیک ہونا چاہیے جس کے اوپر آپ کورس آپ کی کمپنی کا نام بھی ہوگا آپ کا آئی بی این نمبر بھی ہوگا اور ساری ڈیٹیلز ہوں گی یہ ڈاکومنٹس آپ نون والوں کو سیبمنٹ کروائیں گے اور ویدن سیون ورکنگ ڈیز وہ آپ کا ایکاؤنٹ اوپن کر دیں گے ان کیس اگر ان کو کسی قسم کے اوڈ ڈاکومنٹس کی ضرورت ہے تو وہ ای میل کے تھروں یا فون کال کے تھروں وہ آپ سے ڈیمانڈ کریں گے اور وہ آپ کو پروائیڈ کرنی ہوں گی آپ کا نون کا ایکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا آئی ہوپ ایک سیمبر سا پروسس میں نے آپ کو بتایا ہے کہ نون کا ایکاؤنٹ کس طریقے سے اوپن کرتے ہیں اس میں کسی قسم کے آپ کو پرابلم آ رہی ہے آپ کمنٹ سیکشن میں جا کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں وٹس اپ نمبر آ رہا ہے وٹس اپ کے تھروں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں کوشش کروں گا سب کو ریسپونس کرنے کی یا ایک سٹینڈر فارمیٹ میں بنا کے سب کو بھی میں میسیج کر دوں گا اس کے علاوہ ایک امپورٹنٹ چیز وہ یہ کہ آپ جب ایمازون کا نون کا بزنس کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر آپ ایف بی ای بھی کرتے ہیں آپ ایف بی ای بھی کرتے ہیں اور آپ ایف بی ایم بھی کر رہے ہوتے ہیں یہی چیز نون کے اندر آپ ایف بی ایم بھی کر رہے ہوتے ہیں آپ ایف بی پی بھی کر رہے ہوتے ہیں مینز کہ فلفل بائی نون اور فلفل بائی مرچنٹ فلفل بائی پارٹنر اور ایمازون کے اوپر آپ فلفل بائی ایمازون کر رہے ہوتے ہیں یا اس کے ساتھ ساتھ آپ فلفل بائی مرچنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کیس اگر آپ کا نون کا ایکاؤنٹ بھی اپن ہو گیا ہے کہ آپ صرف ایک چینل کے اوپر کام نہ کریں آپ ایمازون پہ بھی کام کریں آپ نون پہ بھی کریں اور اس کے علاوہ جو اور چھوٹی چھوٹی مارکیر پلیسز میں نے آپ کو بتائی ہیں تو شورلی آپ ان کے اوپر بھی کام کریں کسی قسم کوئیسٹن ہے پلیس کمیٹ سیکشن میں پوچھیں مجھ سے میں رسپانس انشاءاللہ کروں گا سب کو اگلی ویڈیو تاکہ لئے اجازت تینکیو ویڈیو مچ اللہ حافظ